اس ویڈیو میں ایک مضمون کو پڑھائے جائے گا جس کا ٹائٹل ہے اید الازہ اید الازہ یعنی بقر عید جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بکرہ منڈی کا جو ہے منظر دکھایا گیا ہے جہاں پر لوگ بکروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو چلیے مل کر اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے it was a hot summer day یعنی وہ ایک گرمی کا سخت گرم ترین دن تھا and اید الازہ was approaching اور بقر عید جو ہے وہ قریب آ رہی تھی on his way back home یعنی گھر واپس آتے وقت راستے میں سلمان نوٹسٹ بینر سلمان نے ایک بینر لگا ہوا دیکھا یا اشتہار دیکھا about a cattle sale جس پر کہ مویشیوں کے سیل کی جو سیل ہوتی ہے اس کے مطالق بتایا گیا تھا for اید الازہ اید الازہ کے لیے تو کیٹل یا مویشی سے مراد ہے مختلف قسم کے جانور اور چونکہ یہاں اید الازہ کا ذکر ہوا ہے تو قربانی پر جو جانور زبا کیا جاتے ہیں ان سے مطالق وہ اشتہار تھا جیسے کہ گائے بکرے اور اونٹ وغیرہ آگے پڑھتے ہیں as soon as he reached home جو ہی وہ گھر پہنچا he rushed towards his father وہ اپنے والد کی طرف دوڑا and expressed his desire to buy a goat for اید اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا express کہتے ہیں اظہار کرنے کو desire یعنی خواہش تو اس نے اپنے والد کے پاس جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بکرہ اید کے لیے خریدنا چاہتا تھا السلام علیکم father اس نے اپنے والد کو سلام کیا ممکن ہے اس نے اس طرح سے کہا ہوگا السلام علیکم ابا جان when are we going to buy a goat for اید یعنی ہم کب اید کے لیے مکرہ خریدیں گے سلمان انکوائرد with excitement سلمان نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی انکوائر کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا کسی چیز کی مطالق پتہ لگانے کی کوشش کرنا آگے پڑھتے ہیں وَاَلَيْكُمَ السَّلَام اس کے والد صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا hold on boy رکو ذرا لڑکے اید is still a fortnight away اید ابھی بھی یعنی اید میں ابھی بھی دو ہفتے باقی ہیں fortnight سے مراد ہے چودہ دن یا دو ہفتے کا وقت replied father والد نے اس کو یہ جواب دیا but my friends have already bought their animals for اید but my friends لیکن میرے دوست جو ہیں have already bought انہوں نے ابھی سے خرید رکھا ہے خرید لیا ہے their animals for اید یعنی اید کے جو جانور ہیں انہوں نے خریداری کر لی ہے I also saw some goats in our street اور میں نے اپنی گلی میں بھی کچھ بکرے وغیرہ جو ہیں وہ دیکھے تھے سلمان explained excitedly سلمان نے بڑے جوش و خرور سے یا خوشی کے ساتھ اس بات کو تفصیل سے بتایا father smiled and said والد صاحب جو تھے اس کے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا okay my dear son ٹھیک ہے میرے پیارے بیٹے we will go to the cattle market on Sunday ہم جو مویشی منڈی ہیں وہاں اتوار کو جائیں گے I am happy now میں اب خوش ہوں we will buy a goat for بقرہ اید ہم بقرہ اید کے لیے بقرہ خریدیں گے سلمان said in excitement سلمان نے بہت خوشی سے اس بات کا اظہار کیا سلمان's mother came from the kitchen سلمان کی جو والدہ تھی وہ کچھن سے آئیں after listening to their conversation ان کی جو گفتگو تھی conversation کہتے ہیں گفتگو یا باتچیت کو ان کی باتچیت کو سن کر ان کی جو امی تھی سلمان کی امی وہ وہاں پہنچی اس جگہ اور وہ کہنے لگیں do you know what the other name for بقرہ اید is یعنی انہوں نے سلمان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بقرہ اید کا دوسرا نام کیا ہے mother asked والدہ نے پوچھا yes mother جی امی we call it اید الازہ ہم اسے اید الازہ کہتے ہیں replied سلمان سلمان نے جواب دیا very right بالکل صحیح and we dress up in the nicest clothes اور ہم سب سے اچھے یعنی اچھے والے یا نئے یا ساف سترے کپڑے پہنتے ہیں and say اید پریئرز پھر ہم اید کی نماز پڑھتے ہیں in the morning صبح کے بعد to thank اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے mother explained further والدہ نے مزید اس بات کو تفصیل سے بتایا and we celebrate it on the tenth of ذلہجہ every year اور ہم اسے مناتے ہیں celebrate کہتے ہیں منانے کو ہم اسے مناتے ہیں دس ذلہج ہر سال یعنی ہر سال ذلہج کے موقع پر دس تاریخ کو اس کو منایا جاتا ہے father added آپ کی طرف ذلہج کے مہینے میں دس ذلہج جو تاریخ ہوتی ہے اس کو یہ ذلہجہ جو ہے منای جاتی ہے father نے father added یعنی father نے اس بات کا اضافہ کیا اس معلومات کا اضافہ کیا we sacrifice animals ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں on this Eid اس Eid کے موقع پر and share this meat اور پھر ہم گوشت کو بانٹے ہیں among friends اپنے دوستوں میں relatives رشتداروں میں and the poor اور غربہ میں یا غریب لوگوں میں سلمان nodded his head and said سلمان نے سر ہلا اور کہا yes جی I know this مجھے یہ کو قربان کرتے ہیں اب آکے پڑھتے ہیں one night ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام had a dream حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا in his dream اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالی told him یعنی اللہ تعالی نے ان کو بتایا to sacrifice his most favorite son کہ وہ اپنے سب سے پسندیدہ بیٹے کو قربان کر دیں جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام he told his son انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا what اللہ سبحانہ و تعالی wanted him to do کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام happily agreed to اللہ's will حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی خوشی اللہ کا جو حکم تھا اس کو مان لیا سیٹن try to stop them شیطان جو تھا اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی but they did not listen لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی اللہ سبحانہ و تعالی liked their act اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کا یہ کام پسند آیا and sent an animal in place of حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور بھیج دیا every year یعنی ہر سال مسلم sacrifice goats مسلمان بکروں وغیرے کو قربان کرتے ہیں یا cows یا گائے and camels معاف کیجئے گا cow سے مراد ہے bell عام طور سے cow کا ترجمہ گائے بنتا ہے لیکن چونکہ قربانی پر زیادہ بیل وغیرہ زبا ہوتے ہیں اس سے مراد ہے وہ جانور جو جیسے کہ bell قربانی پر جو قربان کی جاتے ہیں اسی طرح سے اس کے علاوہ ونٹ camels یعنی اونٹ on ایدالعزہ ایدالعزہ کے موقع پر to remember the great sacrifice by حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال مسلمان جو bell بکرے اور اونٹ وغیرہ زباہ کرتے ہیں ایدالعزہ کے موقع پر تو یہ کیوں کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے اس قربانی کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی explained والد صاحب نے تفصیل سے یہ ساری بات بتائی now I understand the importance of sharing and sacrifice اب مجھے sharing یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ چیزوں کا جو مل بانٹ کر استعمال کرنا ہوتا ہے اس کی اور قربانی کی سمجھ آئی we should always be thankful to اللہ سبحانہ و تعالی said سلمان ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سلمان نے کہا on sunday اتوار کو سلمان's father took him to the cattle market سلمان کے جو والد ہیں وہ اسے مویشی منڈی لے کر گئے they bought a white goat for ایدال ازہ انہوں نے ایدال ازہ کے لئے ایک سفید رنگ کا بقرہ خریدا یہ لیسنگ یہاں مکمل ہو گیا ہے اگلی ویڈیو میں اس کے سوال جواب کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور ریڈنگ کی پریکٹس جاری رکھئے